باتوں کی سمجھ میر حاصل بھی دن جو بھی ایک بڑے عرصے کے بعد آئے گی کہ الشمس اور البدر یہاں پر بھی موجود ہیں ہمارے بلوچستان میں بھی وہاں بھی یہ اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا ہے ملٹری بھی ویڈی ہوئی ہے کہہ ہم نے نہیں مارا گوپ کہہ رہے ہیں اور بیچ میں کوئی اور آ کر مار رہا ہے بلکل آپ دیکھیں سانہ بی بی جب انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان کیا تھا اس دن وزیراعظم کے بعد جو دوسری سپیچ تھی وہ میری تو ہم نے ان کو ایک چیز کہی تھی کہ آج آپ آغاز حقوق بلوچستان کر رہے ہیں یہ آغاز حقوق بلوچستان آپ کا ڈیلیور نہیں کرے گا اس کے لیے آپ تین چیزیں بنیادی طور پہلے کریں جتنے میسنگ پرسنز ہیں ان کو آپ کورٹ میں پیش کریں یا ان کو ریلیس کریں نواب بکٹی کی کیس کو آپ فلی طور پر ری اوپن کریں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو سزا دیں تیسرا جو اہم تھا وہ جو لغاری بھائی جو مرگاپ والا واقعہ تھا جس میں لالا منیر غلام محمد اور شیر محمد کو جس طرح مارا گیا that was the first incident کے تین لاشیں پہنکی گئی وہ ان تینوں کی تھی they were the leaders of these young people ہم نے کہا کہ جی اگر آپ یہ کر گئے تو اس کے بعد آپ کے اور بلوچستان کے لوگوں کے درمیان ایک بریجن شروع ہو سکتی ہے مگر اس کا reverse کیا ہوا کہ آپ اگر اس دن کی speech نکالیں اور آج کے دن کی جو تعداد ہے نکالیں یہ لوگوں کو مار کے پینک نہ تو اس آغاز حقوق بلوچستان کے بعد شروع ہوا ہے پاکستان کی ریاستی مفتدرہ کے آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا ہے کہ بلوچستان میں آپ اپنا بنگال میں آپریشن کیوں کیا گیا آپ نے بنگال میں جو ہے اس طرح کی صورتحال وہاں تک کیوں لے گئے ایوب خان کہہ رہے ہیں آپ تو کھل کر آ گیا ہے نا ان کی ڈائریوں میں آ گیا ہے انہوں نے بہت پہلے تائے کر لیا تھا کہ بنگال کو علاق کرنا ہے بھائی آپ نے بنگال کو علاق کرنا تھا تو اس پشت خون کی کیا ضرورت تھی آپ ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیتے اور کہہ دیتے کہ جی ہم ملگ ہو گئے اس کو ملگ کر دیا ہم نے آپ کو کون پوچھنے والا تھا اور اب آپ نے ایک نیا سلسلہ اس پاکستان میں آپ نے نائنٹین ایٹی تھری میں سندھ میں آپریشن کیا ایم آڈی کی مومنٹ پر آپ نے شب خون مارا اور تاریخی مومنٹ دی سندھ کی آپ نے اس میں اندر لوگوں کو گاؤں گاؤں میں لوگوں کا قتل عام کیا پھر اس کے بعد بولوچستان مسلسل عذاب میں ہے مسلسل اور فاتح کے علاقے جو ہیں وہ جہنم بڑے ہوئے ہیں وہاں پر انسانی زندگی نارمل زندگی باقی نہیں نہیں اور اپنا سارا ملک جو ہے ایک مسئبت کا شکار ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھئی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں ڈائلاک کریں اچھا پھر یہ ہم لوگ جا کر کرتے ہیں لڑنے کے لیے میں حاصل خان سے اگر حاصل خان کو کل گورنر بنا دیا جائے تو میں لڑنے کے لیے چڑھا جاؤں گا آپ گورنر اور مسائل آل کرو بھائی ان کے پاس چنکنجی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب سے بات کر بھر زرداری صاحب کے پاس کیا ہے گدانی صاحب سے بات پاکستان کی رولنگ اسٹیبلشمنٹ کے وہ اناثر جو مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ تائے کریں کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح رہنا چاہتے ہیں یا ان کو کس طرح سے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں ہر بیار صاحب کو انکلوڈ کرنا ہے مجھے ہر بیار صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں اگین آپ کا سٹانس وہی ہے جی میرے تو سٹانس وہی ہے میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں نہیں نہیں مہربانی کریں ہر بیار صاحب آپ جو ہے آپ راستہ کھولیں بات چیت کا ڈائرہ کا گفتگو کا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ تو بات کریں ہم نے بھائیوں کے ساتھ تو بات کریں آپ کے راستے اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ کے راستے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بند ہو گئے ہیں آپ میرے بھائی ہیں دوست ہیں ہم آپس کے آپ کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں امیر حاصل بھرزن جو بیٹھے ہوئے ہیں نکتہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے بات چیت کا اختلاف تو نہیں ہو سکتا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آپ بات تو کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ گفتگو تو کر سکتے ہیں نا میں اسی بات چیت کا اجنڈے کا بات ہی کر رہا ہوں کہ میرا جب بات چیت جس سے ہوگا اس کو یہ ہی کہا جائے گا کہ آپ بلوچستان سے اپنے فوج نکالے اور بلوچستان کو چھوڑے آزاد ہونے کے لیے جیسے ایک آزاد ریاست تھا تو اب آپ خود بھی کہہ رہے ہیں سندھ پہ ظلم ہوا پشتون بھائی بول رہا ہے پشتونوں پہ ظلم ہوا یہ ساٹھ پینسٹھ سال پہر ہے کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا یہ جب تک پاکستان نہیں تھا تو ہمیں اپنے وہ پرانا سٹیٹس کو برقرار کرنا چاہیے سب سب قومیت ایک دوسرے کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہے رہے تھے ہم اس جغرافی میں تو ساتھ ہیں یہ ہم نے ایک بیار صاحب نقشہ تو ہمارا ایک ہے نا نقشہ تو ہمارا ایک ہے ہمیں ایک دکھاتا ہے ہم کیسے الگ ہو جائے اور ہم کیسے الگ ہونے دیں ہم کیونہ ساتھ رہے ہیں ہم انٹیٹی الگ ہیں ہمارا نقشہ ایک ہے بلکل یہ نقشہ آگے بڑتا ہوا سعودی عرب تک جاتا ہے چائنا تک جاتا ہے بلکل میں مانتا ہوں جغرافی کے لیے ہم وہی پہل لیکن ہم ہم ہمارا انٹیٹیز ہم انڈپینڈنٹ انٹیٹیز تھے ہمارا شناخت جدا تھا جدا گانا ہم شناخت ویسے ہی رکھنا چاہ رہے ہیں اور شناخت مٹ رہی ہے شہر بیارد صاحب روز شناخت مٹی چلی جاری ہے لوگ مر رہے ہیں شہر بیارد صاحب معصوم بچے مر رہے ہیں معصوم نوجوان مر رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں وہ کیوں مر رہے ہیں آپ کو ایک چیز بولوں گا میں بھی افغانستان میں پاناگزین کوئی آٹھ دس سال بیٹھا تھا ہم بھی پاناگزین رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کیا ہوتا ہے جب میرے قوم کے لوگوں کے لیے دوائی نہیں تھا اور وہ مر رہے تھے میں یہ سب خود میں جیلہ ہے میں رہا ہوں علمت میں ہر جگہ میں اور کابل میں ہم نے یہ سب کچھ دیکھا یہ نہیں بتائیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جلاواتینی کا مطلب کیا ہے اچھا اور آپ کے ساتھ اب کتنی اکثریت ہے میں ناکثریت کا ناقلیت کا باستر ہوں نہیں ابھی آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں میں جاننا چاہتی ہوں میں جاننا چاہتی ہوں وہ جو آزادی کا ہے نہیں کون ہیں وہ وہی تو کہیں کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ پہلے میں یہ سرداری نظام خود جو پاکستان کہتا ہے کہ خراب ہے میں اس سے زیادہ کہتا ہوں کہ خراب ہے اس لیے کہ پاکستان اپنے مفادات میں یہ سرداری نظام کو چلا رہا ہے یہ سرداری نظام نہیں ہے جو بلوچوں نے خود بنایا تھا ہزاروں سال پہلے یہ وہ ہے کہ انگریزوں نے ڈسٹورڈ خراب کیا تھا اس کے بعد پاکستان بھی یہ سرداری نظام خود بھی خراب ہے بلوچوں کے لیے اور ان کو نقصان دے رہے یہ سارے سردار تو اسی جو مشرف نے کہا کہ پہلے سو ڈیٹھ سو اس کے ساتھ سردار ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھا سرداروں کے وجہ سے ہم آج غلام ہیں انہی کے وجہ سے ہم غلام ہیں ہم بیٹھے ہیں بیار صاحب کیسے کیسے بات آگے بڑھے گی مجھے بتائیں حل کیا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج نکل جائے تو کم از کم کسی سے تو کہیں سے تو شروع کرنے پڑے گی کہیں سے تو شروع ہوگی کیسے شروع ہوگی وہی بات چیز تو وہ ہم جب ہمارے لوگ پیسفل ہی جو انڈپینڈنس کا بات کر رہے ہیں جیسے شہید غلام آمد بات کر رہا تھا پیسفل ایک پولیٹیکل لیڈر تھا تو انہوں نے ابڈکٹ کر کے ان کا مرغاب میں ان کا ہمیں ڈیڈ بوڈی ملا تو یہ ہو رہا ہے یہ کوئی بائچارہ سمجھتا ہی نہیں یہ سے ایک طاقت جو ڈنڈے کے ساتھ ہوگا اسی کو یہ مانے گا جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں وہاں تو چپ ہے وہ بول رہے ہیں ابھی تو مارو ابھی مارو وہ تو مارتے ہی جا رہے ہیں تقریبا خیبر پخشتونخوان میں ڈیلی ایک اٹیک ہو رہا ہے وہاں کیا کیے بادر قوم نے یہ تو بلوچ جو کمزور ہیں ان کے اپنا زور چلا رہے ہیں بلوچ کمزور ہیں تو ان کو طاقت دینے کے لیے ہم طاقت دینے کے لیے سارے دنیا میں بات کر رہے ہیں ہرے کسے بات کر رہے ہیں کہ لیبیا میں ایک سو لوگ مارے گئے تو سارا ویسٹن پاور ایک ساتھ یو این ریزولیشن کے ساتھ آیا وہاں سینکشن ایمپوس کیا وہی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں بھی وقت آئے گا جو ہمارے لوگوں کا یہ کاؤنٹ ان کو پتا چلے گا کتنے مارے جا رہے ہیں کتنے ابڈکٹ ہوئے ہیں لندن میں امریکی ایمپوسی کے سامنے بھی ہرویار صاحب ہرویار صاحب لندن میں امریکی ایمپوسی کے سامنے بھی بہت سارے لوگ کٹھے ہوئے کہ بلوچستان کے لیے آواز اٹھائی جائے انٹروینشن آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ انٹروین کرے اب ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین کرے اسی لیے کہ انہوں نے یہ سارے چارتز بنائے یومن رائٹس کے تو ان کو انٹروین کرنا ہی پڑے گا انٹروینشن اگر ہو تو آپ بات کریں گے ہم آزادی کے لیے بات کریں گے اس سے کم کچھ نہیں ہوگا دمانڈ میں ہم اوکے لگاری صاحب لاس پوائنٹ آپ کا نہیں جی مجھے تو لیپیا میں بھی امریکہ کا جانا مجھے تو نہیں میں قبول ہے اور نہ اس کا اکمانستان میں آنا ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں ٹھیک ہے نہ اس کا عراق میں جانا ٹھیک تھا نہ اس کا ویٹنام میں جانا ٹھیک تھا نہ اس کا کسی اور ملک میں جانا ٹھیک ہوگا نہ بلوچستان میں آنا ٹھیک ہوگا نہ ڈرون حملے ٹھیک ہیں یہ سارا کچھ نہیں ہے ٹھیک امریکہ یا امریکہ جو سلامتی کانسل سے ریزولیشن پاس کرا کے جو اٹیکس کرتا ہے وہ سارے ٹھیک نہیں ہیں اور ان کی کوئی اخلاقی کسی بھی قسم کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ بلوچوں کا ہے اور پاکستان کے وفاق کا ہے پاکستان کو اپنے ایک صوبے کے ساتھ جو مالا مال ہے وسائل سے اس صوبے کے لوگوں کی حاکمیت کا حق تسلیم کرتے ہیں ان کے وسائل پر ان کا حق اور یہ نہیں ہے کہ صرف اس کا پنجاب پر پنجاب کا حق ہے اور پنجاب اس حق کو استعمال کریں انجوائے کریں سند پر سند کا حق ہے سند کے لوگ اس کو انجوائے کریں وفاق کو وہ اپنا حصہ دیتے ہیں سارے کے سارے وفاق دنیا بھر میں وفاق ایتے ہی چلتے ہیں وہ ایکائیوں کے ساتھ وحدتوں کے ساتھ قومی وحدتوں کے ساتھ صوبوں کے ساتھ ریاستوں کے ساتھ مل کر وفاق چلتے ہیں اور وفاق زیادہ لوگوں کو آزادیاں دیتے ہیں وفاق اس بات کو سمجھے کہ مارڈرن وفاق بنے وہ سیکیورٹی وفاق نہ بنے خدا کے واسطے اس ملک کو سنبھالنا ہے اور اس ملک کو سنبھالنے کے لیے پاکستان کے تمام لوگوں کا جتنے لوگ ہیں ان کے اپنا اپنی جگہ پر اپنا حق ہے انہوں پر تسلیم کیا جائے بہت بہت شکریہ اور اگر اس دینوں کو کمائن کر دیا جائے تو بلوچستان میں جو ہو رہے تینوں ہی اس کے ذمہ دار ہیں اگر حکومت آج اپنی آنکھوں سے پٹی اتار کر آغاز حقوق بلوچستان کا پاس رکھتی ہے تو بلوچستان میں شاید کچھ بہتری آ جائے اگر سیپریٹسٹ لیڈرز ذمہ داری سے آگے بڑھ کر اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کریں تو یہ قوم بچ سکتی ہے اور اگر ہماری سٹیٹ آج یہ قبول کر لے کہ وہ ہاں ہم آپریشن کر رہے ہیں اور کس وجہ سے آپریشن کیا جا رہا ہے بلوچستان میں اگر یہ سب کچھ کلارٹی کے ساتھ سامنے آئے تب بلوچستان کا حل بھی سمجھ میں آئے گا ورنہ یہ گڑمٹ سیچوئیشن نہ بلوچستان کا قوز معلوم ہو سکے گا نہ بلوچستان کا حل نکل پائے گا لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے اسے کل کا پروگرام دیکھنا مدھولیے گا till tomorrow اللہ حافظ